ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ آپ کے اپنے سر جی آپ کے اپنے چینل سر جی کے ساتھ حاضر ہیں فرینڈز اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیسے ہم ہیڈر اور فوٹر میں ایک لائن انسرٹ کر سکتے ہیں یا ڈرا کر سکتے ہیں ہاو تو انسرٹ اور ہاو تو ڈرا اے لائن ان ہیڈر اور فوٹر ان ایم ایس ورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سیمپل ڈاکومنٹ اوپن کیا ہے اب میں اس میں ہیڈر میں ایک لائن ڈرا کروں گا یا انسرٹ کروں گا اور ایک لائن باٹم میں ڈرا یا انسرٹ کروں گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے پیج کے ٹاپ پر ڈبل ٹیپ کرنا ہے جیسے ہی ڈبل ٹیپ کریں گے تو دیکھیں ہیڈر بھی اوپن ہو جائے گا اور فوٹر بھی اوپن ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فٹر ہے اور یہاں پر ہیڈر ہے اب ہم لائن ڈراہ کرتے ہیں سمپل ہوم میں جائیں گے اور یہاں سے آپ یہ دیکھیں بارڈر اینڈ شیڈنگز بارڈرز کا آپشن ہے اس ڈاؤن ایرو پر کلک کریں گے اور بارڈر اینڈ شیڈنگ میں چلے جائیں گے یہاں سے ایک بوکس سیلیکٹ کریں گے بوکس سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے وٹ سیلیکٹ کر لینی ہے یعنی جتنی موٹی لائن آپ کو چاہیے آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر چاروں لائن ڈراہ کی ہوئی ہیں آپ کیا کریں گے نیچے والی لائن بھی ہٹا دیں گے لیفٹ والی بھی اور رائٹ والی بھی ہم نے ان کو ان پر کلک کیا ہے کہ ایک بار تو یہ لائنز ہٹ گئی آپ پریویو دیکھ سکتے ہیں اب ہم اوکے کریں گے تجھے دیکھیں ایک لائن ڈراہ ہوگی اب اس لائن کو موف کیسے کروائیں گے موف کروائیں کے لئے ہیڈر اینڈ فوٹر آپشنز میں جائیں گے اور یہاں سے دیکھیں ہیڈر فرام ٹاپ جب آپ اس کو زیادہ کرتے جائیں گے لائن نیچے آتی جائیں گے کم کرتے جائیں گے تو لائن اوپر جاتی جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسی طرح باٹم میں یعنی فوٹر میں لائن کیسے ڈراہ کریں گے تو فوٹر کے اندر ڈبل ٹیپ کریں گے اور سیم اسی طرح ہوم میں جائیں گے یہاں سے اسی طرح باٹرز ایڈ شیڈنگ میں جائیں گے اب آپ یہاں سمپل آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہے ڈریکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں باٹم کی جگہ پر باٹم باٹر پر کلک کر دیں تو آپ کے پاس باٹر آ جائے گا پہلے میں نے آپ کو ڈریکٹ اس وجہ سے نہیں بتایا کیونکہ ہمیں ویٹھ سیلیکٹ کرنی تھی کہ لائن کتنی موٹی ہونی چاہیے تو ہم نے اس وجہ سے یہاں پر کلک کیا تھا اب ایک ویٹھ ہم نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے تو ہم ڈریکٹ یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ٹاپ کریں گے باٹم کریں گے تو ڈبل ہو جائے گی باٹم کریں گے تو سنگل لائن آ جائے گی باٹم پر کلک کریں سنگل لائن فوٹر میں آ گئی یہ دیکھیں یہ فوٹر میں ایک لائن ہے اب اس کو ابھی موو کروا سکتے ہیں ہیٹرین فوٹر پر کلک کریں گے اور یہاں سے یہ دیکھیں جتنا آپ اس کو زیادہ کریں گے یہ اوپر جائے گی کم کریں گے نیچے جائے گی زیادہ کرتے جائیں یہ لائن اوپر اوپر جاتی جائے گی سو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ نے سیکھ لیا ہوگا کیسے ہم ہیڈر اینڈ فوٹر میں ایک لائنڈ ڈراغ کر سکتے ہیں کلوز ہیڈر اینڈ فوٹر کرتے ہیں اب یہ دیکھیں لائنڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک آسان طریقہ تھا جس سے ہم ہیڈر اینڈ فوٹر میں ایک لائنڈ ڈراغ کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر گوڈ بائی